ساتھ جو عدب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال عبنی میں آج ہم کریں گے گلستان عدب باروی کلاس سی بی ایس سی کا امی خنفی ملک بے سہر و شام کے بارے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے امی خنفی کے بارے میں پڑھ لی دیں امی خنفی کون ہے کہاں پیدا ہوئے پیپر میں آجاتا ہے اور امپورٹن پوشن ہے وہ بھی کریں گے تو امی خنفی انیس سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے اور انیس سو اٹھاسی میں انتقال ہوا امی خنفی مہا جوانی زلہ اندور مدیہ پردیش میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام عبدالعزیز حنفی تھا امی خنفی کی پیدای تعلیم میں ہوئی عالی تعلیم کے لئے انہوں نے اندرو کی راہلی سیاست اور تاریخ میں اہمے کیا فلسفہ میں اچھی خاصی دلچسل ان کی فکر و فن پہ ان علوم کا اکثر اثر آخر تک رہا طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو ملازمت کی سٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے انیس سو ستاسی میں سبکدوش ہوئے اور ان کا دلی میں انتقال ہوا امی خنفی بڑے دلدار تھے انہوں نے باقاعدگی سے موسیقی کا علم حاصل کیا موسیقی کے فن کے باریکیوں کو انہوں نے بہت سمدہ مزامی لی اس کے علاوہ انگریزی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کے عدب پر بھی ان کا گہراس ہوتا شولے کی شنافت اور شیئر چیز ان کی تنقیدی مزگت آگئے امی خنفی نے اپنی عدبی سفر ترقی پسند تحریک کے اور روچ کے دور سے شروع گیا ان کا پہلا کلام مجموع کلام سنگ پیرہن اسی دور سے تعلق رکھتا ہے اس کے علاوہ جدیدیت سے زیر اثر آگئے کئی شیری تجربے کیے متعدد طویل نظمیں متعدد مطلب بہت سی نظمیں بھی لکھی جنہیں غیر معمولی شہرت حاصل ہوئے یعنی بہت شہرت ہے غیر معمولی مطلب بہت ان میں سندباد شہرزاد سیار کا شب گشت سوتے ناقوس اور سلسلت دھروس کی خاص اہمیتیں آئینے کیا کورس ان کی ریڈائی ڈراموں کا مجموع ہے اچھا ملک شام و سہر جو سبق ہے اس کا خلاسہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا کہا ہے انہوں نے آٹھ مصروں میں شیر نے لڑکپن کا تذکرہ کیا ہے وہ اپنے کچھ فکر چیزوں کی فکر نہیں ہے صبح سورج کے نکلنے سے بیزار جائے یہ تو شیر میں ہی آ جائے گی مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں پھر شیر پڑھ لیتے ہیں یعنی بچپن اور لڑکپن کے دن بے فکری سے گزارتا ہے اس وقت صبح سے رات تک سررت کا ماہول ہوتا ہے لیکن جب لڑکپن گزر کر جوانی میں آتا ہے تو ضروریات زندگی پورا کرنے میں صبح شام کا احساس نہیں رہتا آدمی اتنا مصروف ہو جاتا یہ بھی خیال نہیں رہتا سورج کب تلو ہوتا ہے شایر نے اس قیفت کو ملک بہر بے سہر و شام کہا ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے الفاظ معنی میں تباق گرم جوشی بے صد حسن تباق بے بے حد گرم جوشی کے ساتھ آنندہ عد جاگہ مز محل نڈھال شگفتہ بھلا ہوا خوش روپوش غائب محال مشکل سہر خیر صبح صویر اٹھنا خوابستان خوابگا اب شہر ہے کہ کچھ برس پھیلے صویرے مو اندھیرے ایک پہاڑی پہ پہنچ جاتے تھے ہم ایک کالے تخت سخت تکیے سے اٹھا کر اپنا سر عد جگہ سورج ابر کے دیکھ لیتے تھا ہمیں ہم سہر خیروں سے شرما کے یکا لاتا تھا سر دفعہ تن اس کے لبوں سے پھوٹ پڑتی تھی ہسی ہاتھ وہ ہم سے ملتا تھا بے صد حسن طباق جسم و جامع پھیلی جاتی تھی شگفتہ تازی مذہب لڑک مند میں جو ہے انسان سوتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی کب سورج نکلا کب شام اسی کا ذکر کا ہے اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ شام کو جب جھیل کے پانی میں ڈالے اپنے پاؤں دائرہ در دائرہ موجے اٹھا لیاتے تھے ہم تب دھکا مانند اندہ مز محل سورج اپنے خوابستان میں روپوش ہو جانے سے ہم مسکرا کر ہم سے کہتا تھا شب بخیر اب چل پڑتے تھے ہم اب سب اپنے گھر اپنے دل کا دائرہ در دائرہ موج میں سورج گھیر کر یعنی لڑک پن میں صبح شام کو جھیل میں بیٹھ جاتے تھے اس میں پاؤں ڈالے لیتے تھے اور دائرے بناتے تھے آگے گیرہ اوہ اب اوہ اب اب تو یہ بھی یاد رکھنا ہے محال کس طرف سے پورب ہے پچھم ہے کدھر کب اگا آتا ہے سورج اور کب جاتا ہے دو کس کو بستر میں پتا کس کو دفتر میں خبر ہے نا مطلب کہ اب تو ہم بڑے ہو گئے جوان ہو گئے اب پتہ ہی لگتا سورج کدھر سے نکلتا ہے کدھر ڈوکتا ہے کہو ہے کیا نہیں ساری چیز تو یہ جو ہے انہوں نے بیان دیا شاعر اپنی ماضی کی صحبتوں کو کس لیے یاد کر رہا ہے وہ اس لیے یاد کر رہا ہے کیونکہ وہ دن جو ہے بہت اچھے تھے شگفتہ تھے کوئی پریشان نہیں ہے شاعر کو اپنے گزشتہ شامے کیوں یاد آتی ہے کہ وہ جھیل پہ بیڑی آتا تھا پاؤ پانی میں ڈال کے اور اچھا لگتا تھا شاعر کے لیے کیا یاد رکھنا محال ہے شاعر کے لیے اب یہ یاد رکھنا محال ہے کہ کب سورج نکلنا ہے کب دوبرا ہے کام مشرق ہے کام ہمیں گھنفی شاعری میں کیا کہا ہے مختصرا بہتا ہے اس لیے اپنے جوانی کے بچپن کے دنوں کو یاد کر رہا ہے کہ بچپن میں ہم بے فکر تھے ہر فکر سے آزاد تھے اور جب ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں کام میں اتنے لگ گیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کب سورج نکلنا ہے کب دوبرا ہے کب دفتر میں کیا ہو رہا ہے اگر میں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہیں ہے اور اپنے کام میں انسان اچھنا مغال ہے امید ہے کہ ہمیں گھنفی شاعر سبق پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چیرل سے جوڑ جائیں